موسیقی آج میں اس پروگرام کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نظریے میں دراصل راہل گاندی کے فیلئر اور ان کے مقابلے موڈی کے سکسس کا کیا وجہ ہے دراصل اگر آپ دوہزار تیرہ سے پہلے کی بی جے پی دیکھیں اور دوہزار تیرہ کے بعد کی بی جے پی تو جس طرح سے بی جے پی نے گروت کی ہے وہ اپنے آپ میں ایک ادھارن ہے ایک مثال ہے دنیا میں شاید ہی کوئی پارٹی ایسی ہوگی جتنے اتنی تیزی سے وکاس کیا یا جو کوئی پارٹی اتنی تیزی سے آگے بڑھی کہ آج دنیا کی نمبر ایک پارٹی بن گئی ہے لیکن وہیں ایسا بھی آپ دنیا میں بہت کم دیکھنے کو ملا کی جہاں ایک ڈیڑھ دشک تقریباً ڈیڑھ دشک ڈیڑھ سو سال پرانی پارٹی 140 سال پرانی پارٹی اس طرح سے گرد میں ڈوب گئی ہے آخر وجہ کیا ہے ساری انگلیاں جو بھی کانگرس چھوڑ کے جاتا ہے وہ راہول گاندی پر ہی انگلیاں کی اٹھاتا ہے اور ادھر دوسری طرف بی جے پی میں جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے جو بھی اچھا ہوتا ہے اس کا سارا عشرے موڈی کو دیا جاتا ہے کوئی تو وجہ ہوگی آج کوشش کریں گے کہ انہی وجہوں پر نظر ڈالیں میں نے بندو سار 12-13 پوائنٹ بنایا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان پوائنٹس پر جو میری سوچ کہتی ہے کہ اگر یہ پوائنٹس ہے جو مکہ تر راہول گاندی ورسز موڈی یا کانگریس ورسز بی جے پی کا فرق دکھاتے ہیں اس پر سب سے پہلا جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے زبردست سنگٹھن جیہاں سنگٹھن موڈی کے پاس زبردست سنگٹھن ہے 2013 سے پہلے جیسا میں نے بھی کہا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بی جے پی اتنی جلدی اور اتنی بڑی پارٹی بن کے اوہرے گی 2013 کے بعد اس پارٹی نے موڈی کی نیترکتوں میں جس طرح سے گروتھ لی یا پھر موڈی نے اس پارٹی کو جس طرح سے آگے بڑھایا وہ دنیا کے لیے ایک اچرد سے کم نہیں ہے موڈی کے پاس جو سنگٹھن ہے نہ کیول بی جے پی مضبوط سنگٹھن ہے اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ریشنے سوائم سیوک سنگ کا جو زمینی کارے کرتا ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ اتنا مضبوط ہے بی جے پی کا پیلر ہے وہ 2013 کے بعد اس پارٹی کو یہاں پہنچانے میں رسے کے جو زمینی کارے کرتا ہے یا رسے جو خود ہے اس کا بہت بڑا رول ہے رسے نے جس طرح سے بی جے پی کے ہر ایجنڈا کو دیش کے کونے کونے تک پہنچایا وہ قابلے تاریف ہے آج بھی آج بھی رسے اور بی جے پی میں حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ تلکی بڑھ گئی ہے میں بھی مانتا ہوں کہ تلکی بڑھ گئی لیکن اس کے باوجود بھی رسے کا جو کارے کرتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے وہ ابھی بھی موڈی کی ہر بات کو کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سب ہوتا ہے پردے کے پیچھے سے اب دوسری طرف آپ کانگریس کو دیکھ لیجی کانگریس کے پاس سنگٹھن کے نام پر وہی CWC کے لاؤں اور کچھ نہیں دکھائے دیتا کہیں NSY آپ کو کام کرتی نظر آتی ہے مضبوط ہوتی نظر آتی ہے نہیں آتی کہیں آپ کو youth congress مضبوط ہوتی نظر آتی ہے نہیں آتی RSS کے مقابلے میں جس سنگٹھن کو کام کرنا چاہیتا میرے حساب سے RSS کا مقابلہ جو کر سکتی ہے کانگریس کو مضبوط کرنے میں وہ ہے سیوہ دل کانگریس سیوہ دل کانگریس سیوہ دل سیوہ دل نہیں نا آج کی ڈیٹ میں میو عدل بن کے رہ گیا ہے جو بھی کانگریس سیو عدل کے پدھادی کاری بنتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے یا تو لوگ سبھا کی ٹکٹ مل جائے یا ویدھان سبھا کی ٹکٹ مل جائے یہی لالچ ہوتا ہے ان کا جبکہ کانگریس سیو عدل کا کام یہ ہونا چاہیے کہ کانگریس جس طرح سے بی جے پی کے لئے رسز کام کرتی ہے وہی کام کانگریس سیو عدل کو کرنا چاہیے تھا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے سالہکار صحیح سالہکار اور غلط سالہکار یا صحیح سالہکار اور صحیح سالہکار نہ ہونا آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت موڈی کو پردھان منتری کا امیدوار گھوشت کیا تھا بی جے پی نے اس وقت انہیں سالہ دینے کے لئے بی جے پی میں سوشما سوراج عرون جیٹلی یدورپا انت کمار یہ سب تو تھے ہی جو پرانے گھاگ بی جے پی کے نیتا تھے جو زمینی راج نیتی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے جو بھارت کے کونے کونے میں یا نہیں تو پھر اپنے اپنے راجی حقی تو زمینی حقیقت بہت اچھی طرح سے جانتے تھے وہ تو تھے ہی ساتھ میں جس کو بی جے پی کا چانک یہ کہا جاتا ہے امید شہا وہ موڈی کے رائٹ ہینڈ تھے اور ساتھ میں تھے پرشاند کشور یہ سب نے ملا کے اتنی سولیڈ ٹیم بنائی کہ موڈی کا راستہ آسان ہو گیا پردان منتری موڈی کو کرسی تک پہنچایا نہ کیول کرسی تک پہنچایا ساتھ ہی ساتھ وہ کرسی کو کیسے قائم رکھا جائے یہ بھی موڈی نے وہیں سیکھا اس کا ایک بہت بڑا شرے پردان منتری موڈی کو بھی جاتا ہے کہ وہ صرف ڈیپنڈنٹ رہی رہے اپنے سلاکاروں پر انہوں نے سیکھا خود بھی وہ ساری باریکیاں سیکھی کہ کیا کیا لوگ ہندوستان کے لوگوں کی نبز کیا ہے یہی چیز امید شاہاں نے سمجھی بعد میں وہ سلاکار نہیں رہے سشما سوراج نہیں رہی ارن جیٹلی نہیں رہے منور پاریکر نہیں رہے یہ دورپا سائیڈ لائن ہوگی اند کمار نہیں رہے اور بہت سارے سینئر لیڈر کو جو ہے وہ اپنے مارک دشک منڈل میں ڈال دیا لیکن وہ جو نبز انہوں نے پکڑنے سیکھائی تھی جنتاگی وہ آج بھی امید شاہاں اور نریندر موڈی کے ہاتھ میں ہے اسے کہتے ہیں صحیح سلاکار اب دوسری طرف راہول گاندی کے سلاکار راہول گاندی کے سلاکاروں کو لے کر ہی پارٹی میں سب سے بڑی دکت ہے پارٹی کے نیتاؤں کو سب سے بڑی پرابلم ہی راہول گاندی کے سلاکاروں سے ہے اب جیسے کہا جاتا ہے کہ راہول گاندی کی ٹیم میں ہے کیسی وینو گوپال جو جنرل سیکٹری اورگنیزیشن ہے سنگٹھن مہامنتری ہے کسی زمانے میں ایک چھوٹے موٹے کانگریس کے نیتاؤں ہوا کرتے تھے ملک بہت بڑے پرابلمننٹی لیٹر نہیں تھے لیکن راہول گاندی کی ٹیم میں آتے ہی یہ اتنے پرابلمننٹ ہو گئے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں ہمارے جاتا ہے کانگریس کے ڈیسیزن میکر باڈی میں خاص پاور رکھتے ہیں کیسی وینو گوپال اس کے بعد ہے ایک کے بھی بائی جو جو کبھی ایس پی جی میں ہوا کرتے تھے آج کل راہول گاندی کی سرکشہ کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی ہے انہی کے لیے گلام نبی آزاد نے سرکشہ گارڈ کا استعمال کیا تھا کہ سرکشہ گارڈ فیصلے لیتے ہیں یہ بائی جو کے بارے میں ہی تھا پھر اس کے علاوہ کیشف ودیارتی ہیں جو آکسپورٹ سے پڑے ہیں یہ راہول گاندی کی ٹیم میں ہیں سچین راو ہیں یہ آئی ٹی سپیشلسٹ ہیں رندیپ سرجے والا ہیں جو ہریانہ سے بلونگ کرتے ہیں ہریانہ کے ایمیلے رہے ہیں ہریانہ میں منسٹر بھی رہے ہیں عجی ماکن ہیں دلی کے نیتہ ہیں یہ ٹیم ہے ساری اس ٹیم کو اگر آپ موڈی کی ٹیم سے ملا کے دیکھیں موڈی کی ٹیم میں آپ اجیر ڈوبال بھی ڈال دیجئے اجیر ڈوبال بھی شامل ہے اس ٹیم میں اس ٹیم میں اور اس ٹیم میں فرق دیکھئے کیا آپ کو اس ٹیم میں لگتا ہے کہ کوئی بھی ان میں سے کوئی ایسا نیتہ یا کوئی بھی ایسا ایک میمبر ہے جو زمینی حقیقت راحل گاندی کو بتا سکے اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے مجھے لگتا ہے وہ ہے پردھان منتری موڈی کی جو سب سے بڑی طاقت جو ان کی شخصیت کی سب سے بڑی quality ہے وہ یہ ہے کہ جب دو ہزار تیرہ میں انہیں پردھان منتری پت کا امیدوار گھوشت کیا گیا تو انہوں نے responsibility بھی لی شکتی کے ساتھ ذمہ داری بھی لی اور ذمہ واری بھی لی انہوں نے ذمہ داری یہ بھی لی جو ہے وہ وقتہ تو بہت اچھے تھے ہی شروع سے گجرات میں جو ان کا model تھا اپنی راجنیتی کا اپنی اسی model کو انہوں نے دیش کے سطر پہ اتارا اچھے وقتہ تھے اچھے رنڈیتی کار تھے ذمہ داری لی اور اس کے ذمہ واری بھی لی پارٹی کو سطہ میں پہنچایا نہ کہ سطہ میں پہنچایا اتنی thumping majority کے ساتھ پہنچایا اور اس کے بعد اس کو قائم رکھا پانچ سال اور پانچ سال بعد اس کو اور زیادہ اچھی روپ میں یا اچھی majority کے ساتھ پھر سطہ میں واپس پارٹی کو پہنچایا لیکن دوسری طرف راہل گاندی کے بارے میں آج کل ایک مشہور لائن ہو گئی ہے he wants power without responsibility ایسا کبھی ہوتا ہے ایسا تو ہمارے آپ کے گھر میں نہیں ہوتا ہمارے آپ کے گھر میں جو head of the family ہوتا ہے کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ power تو میری رہے گی لیکن میں responsibility نہیں لوں گا جو head ہوتا ہے responsibility اسی کی ہوتی ہے اب آپ power تو چاہتے ہیں کہ میں پردھان منتری کا چہرہ رہوں گا میں پارٹی میں سارے ڈیسیزن لوں گا کس پارٹی میں کس نیتہ کو کیا problem ہے یا کیا دیا جانا چاہیے problem تو آپ خیر سنتے نہیں آپ سے شکایت لوگوں کی یہی ہے سب سے زیادہ لیکن کس کو کیا دیا جائے گا وہ میں decide کروں گا لیکن آپ ادھیاکش نہیں بڑھنا چاہتے آپ responsibility نہیں لینا چاہتے یہاں پر ایک بات اور میں کہہ دوں غلام نبی آزار نے کہا کہ ریتاؤں کی بیزتی کری اور اس کے بعد ادھیاکش پچھوڑا اور آپ ادھیاکش نہیں بڑھنا چاہتے یہاں بات صحیح ہے انہوں نے کی بہت خبریں بہار آئی لیکن وہاں پر راہول گاندی صحیح تھے میں وہاں پر راہول گاندی کا سمرتن کرتا ہوں یہ غلام نبی آزار جو اتنی لمبی چوڑی چٹھی لکھ کے گئے ہیں انہوں نے 2019 میں کتنی ریلیاں کری اور جن جگہ پر انہوں نے ریلیاں کری کتنی سیٹے وہ جیتی جب آپ وہ بتا دیں بات راہول گاندی کی اس وقت صحیح تھی کیونکہ سب کو دیکھ رہا تھا کہ راہول گاندی اکیلے کانگریس کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بات صحیح تھی اس لیے وہاں پر جو ادھیاکش پچھوڑا انہوں نے اور اس سے پہلے جو باتیں کہی وہ صحیح تھی لیکن بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ اس کے بعد اب جب پارٹی چاہ رہی ہے کہ آپ ادھیاکش بنے آپ ادھیاکش نہیں بننا چاہتے ہیں لیکن شکتی اپنے پاس چاہتے ہیں یہ غلط ہے یہی فرق ہے موڈی میں اور راہول گاندی میں کہ آج راہول گاندی کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ لوگ جاتے جاتے ان کی بکھیا ادھیڑ کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کلیر ویجن اس کو ہم صاف تصویر کہہ سکتے ہیں موڈی جب دوہزار تیرہ میں آ رہے تھے اوپر بڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیش کے سامنے کلیر ویجن رکھا تھا انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم اسے یہ جو ہے وہ اس طرح سے دیش کو آگے لے جائیں گے لیکن دوسری طرف راہول گاندی پچھلے آٹھ سالوں سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سرکار نے یہ کیا 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 لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں بتا پا رہے ہیں ارے دیش میں 65% مدداتا یوا ہے آپ انہیں جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ دیش کے لئے کیا سوچ رہے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کی یوجنہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ قطعی نہیں جڑے گا ہاں ایک چیز اور اگلا پوائنٹ جو میرا ہے وہ یہی ہے کہ ورشتوں پر صحیح نیڑ ہے جہاں ہر پارٹی میں سینئر لیڈر ہوتے ہیں موڈی نے آپ کو معلوم ہے ستہ میں آتے ہی کیا کہا تھا سب سے پہلا نیڑ نے کیا لیا تھا کہ 75 پار کہاں جائیں گے مارک درشک منڈل میں چناؤر نہیں لڑیں گے اور اس پر وہ آج تک قائم ہے ویپکشیوں نے بہت کوشش کری اس کو مدہ بنانے کی ویپکشی پارٹیوں نے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور بی جے پی آج بھی قائم ہے اور اس کا صحیح میں بتاؤں اس کا صحیح میں بی جے پی کو فائدہ ہوا کہ یوہ جو ووٹر ہے وہ تنگ آ چکا تھا وہ کہتا تھا کہ آج کے پچیس سال کے یوہ کا بھوشے کیا ہو بیچ سال کے یوہ کا بھوشے کیا ہو یہ 75 سال کا یا 80 سال کا آدمی کیسے تیہ کر سکتا ہے وہ سوچ کیسے میچ کر سکتی ہے جب موڈی نے کہا کہ 75 سال سے اوپر کے آدمی چناؤ نہیں لڑیں گے ہماری پارٹی میں یوہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا لیکن دوسری طرف کانگریس میں کانگریس نے اسے مدہ بنایا راہول گاندی دوویدہ میں رہے کہ ایک طرف تو ہم مدہ بنا رہے ہیں کہ دیکھئے سینڈیروں کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے وہاں پر لیکن دوسری طرف اپنی پارٹی میں وہی جہل رہے تھے جس کا علاج موڈی نہیں کیا تھا اندر ہی اندر راہول گاندی بھی چاہتے تھے کہ میں بھی کاش موڈی کی طرح ان بھزرگوں سے ان ورشتوں سے کسی طرح چھوٹکارہ پاسکوں لیکن آپ دوویدہ میں تھے آپ نیڑنے نہیں لے جکتے اس لیے جاتے جاتے گولام نبی آزاد جیسے ورشت نیتا آپ کی بکھیاں کھیڑ رہے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگلا پوائنٹ ہے میرا اسی سے جڑا ہوا وہ ہے سپنوں کا سوداگر جہاں موڈی کے بارے میں مشہور ہے یہ ڈائلوگ کہ وہ سپنوں کے سوداگر ہے جب وہ گجرات کے مکہ منتری تھے تب ایک میرے سینئر خواہ کرتے تھے انہوں نے ایک بار مجھے بادائی تھی کہ موڈی کی خاصیت کیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ موڈی سپنے دکھاتے ہیں پھر پانچ سالوں میں ان سپنوں کا دس پرتیشت پورا کرتے ہیں اور اسے اس طرح سے بکھاتے ہیں کہ مان لیجئے نبی پرتیشت سپنے آپ کے پورے کر دیئے باقی دس پرتیشت کے لئے آپ مجھے ایک موقع اور دیجئے وہ دس پرتیشت کے ساتھ میں سو پرتیشت دوسرے اور آپ کے سپنے پورے کروں گا اس طرح سے وہ سپنوں کے سوداگر بن گئے اور سپنوں کے سوداگر بنتے بنتے گجرات پر اتنے سالوں تک مکھی منتری بیٹھر ہے اور وہی سپنوں کے سوداگر بن کے وہ دیش کی راجنیتی میں آئے دیش کو کیا کیا انہوں نے سپنے دکھا ہے آپ سب کو یاد ہے پندرہ لاکھ ایک آنٹ مہیں گے دو کروڑ نوکریاں ملیں گی فلان 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 فائیو ٹریلین ایکانومی ہوگی بہت ساری چیزیں میکن انڈیا یہ وہ اور وہ سپنے بکے وہ سپنے بکے کیونکہ پھر وہی بات مدداتا یوہ اور یوہ کو کیا چاہیے تھے سپنے دوسری طب راحل گاندھی جو ہیں وہ سپنے نہیں دکھا پاتے وہ کہتے ہیں وہ کبھی کبھی اگر بیچ میں سپنوں کی بات کر بھی دیتے ہیں تو بی جے پی والے اس کو ایڈٹ کر کے ایک طرف سے آلو ڈالو ایک طرف سے چپس نکالو اس طرح کی بات پھیلا دیتے ہیں آپ کو یوہوں کو سپنے دکھانے ہوں گے آپ کو دکھانا ہوگا کہ آپ اس دیش کو آگے کیسے بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ گولڈن چانس جیسے میں پہلے کارا تھا وہ اس وقت اس لیے ہے کہ یوہ اس وقت موجودہ سرکار سے کھافا ہے ابھی حالی میں انڈیا ٹوڈے نے ایک سروے کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اس وقت ایکانومی ہے دیش کی ایکانومی ہے ستاسر پرسنٹ لوگوں نے کہا تھا کہ دیش کی ایکانومی موجودہ کے آنے کے بعد نیچے گئی ہے ایکانومی سے ہی آپ کے روزگار جڑے ہیں ایکانومی سے ہی آپ کا بیوسائی جڑا ہے ایکانومی سے ہی آپ کے جو ہیں وہ نوکریاں جڑی ہیں اگر آپ آپ اس وقت دیش کو یہ بتا دیں کہ آپ کا ویجن کیا ہے ایکانومی کو لے کر آپ کیسے اوپر جائیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس ویجن ہے کی نہیں ہے مجھے لگتا ہے وہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو آپ کی میں نے پہلے سلاحکاروں کی ٹیم بتائی یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ ویجن دے پائے گی جو ایک ویجن گاؤں کے یوہا کو چاہیے جب تک آپ ویجن نہیں دیں گے تو سپنوں کے سو دھاگر کا مقابلہ آپ نہیں کر پائیں گے بی جے پی نے کیا کیا دوہزار تیرہ سے ان کو معلوم تھا کہ وہ جاتی قدر راجنیتی میں پہلے سے ہی کانگریس کا مقابلہ تو کیا کریں گے ادھر سماجبادی پارٹی ہے ادھر بہوجن سماج پارٹی ہے ادھر راشتے جنتہ دل ہے ادھر اکالی دل ہے سب نے اپنے اپنے جاتی بانٹ رکھی ہے اور سب جاتی قدر راجنیتی کرتے ہیں اس کی کارٹ بی جے پی نے جاتی قدر راجنیتی سے نہیں انہوں نے دھرم کی راجنیتی سے کی انہوں نے کہا ہم ہندو ورسس ادرز کریں گے اسی ونام بیس کریں گے یوگی کی بھاجہ میں کہوں تو اور وہ کلک کر گئی کیونکہ دھرم جاتی سے اوپر آ گیا اور دھرم کی راجنیتی نے بی جے پی کو آج کہاں پہنچایا یہ ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف کانگریس اب بھی تلیت مسلم اس میں فشی رہی ساتھ میں بیچ بیچ میں رہاول گاندی کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی ہندو ہوں ہندو سے بھی رہتے ہیں لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے یہ جو کھجڑی پکار ہیں یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کلیر ویجن دینا پڑے گا کہ ہاں یا تو آپ دھرم کی راج نیتی کر لیجئے ہندوستان میں یا پھر جاتیگت راج نیتی کر لیجئے آپ دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے آپ کو ایک طرف جانا پڑے گا کیونکہ کانگریس کا چہرہ کانگریس کا جو image بنا دی گئی وہ بنا دی گئی کہ یہ مسلم سمرتھک پارٹی ہے آپ کو جب تک یہ اپنی image نہیں توڑو گے راہول گاندی جی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بی جے پی نے یو آؤں کو جوڑا آج بی جے پی کی کوئی بھی ریلی آپ اٹھا کے دیکھئے آپ کہیں بھی جائیے گا کبھی بی جے پی کی کسی بھی بڑی ریلی میں جائے کیونکہ ہم تو پترگار ہم جاتے ہیں آپ کو اس ریلی میں اگر مان لیجی اگر دس ہزار لوگ ہیں تو اس دس ہزار میں کم سے کم سات ہزار آپ کو یو آؤں نظر آتے ہیں یو آؤں مطلب جو پینتی سے نیچے کے ہیں ایسے لوگ آپ کو اس ریلی میں نظر آئیں گے لیکن جب آپ کانگریس کی ریلی میں جائیے تو اس دس ہزار میں سے سات ہزار اباب فورٹی یئرز یعنی چالیس سال سے اوپر والے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو پرانے کانگریس ہی ہیں دراصل تو یو آؤں کانگریس کا ساتھ نہیں جوڑ پایا حالکہ راہول گاندی اپنے آپ کو یو آؤں نیتا کہہ کر پارٹی میں کمان سوال ہی تھی لیکن وہ یو آؤں ہی نہیں جوڑ پایا وہ یو آؤں کیوں نہیں جوڑی میں پہلے بتا چکا ہوں کیونکہ نسوائی اور یو آؤں کانگریس فیلحال ڈیٹ پڑے ہیں اگلا پوائنٹ وہی آپ دیکھئے راہول گاندی یا کانگریس کی طرف سے ایک کوئی نشانہ پردان منتری موڈی پہ لگتا ہے تو اس کے جواب میں جے پی نڈڈا سے لے کے انوراک تھا کورسمریتی رانی یا پھر جتنے بھی یہ پروقتہ ہیں بی جے پی کے گھورب بھاٹیا ہو گئے سندی پاترہ ہو گئے یا جو بھی ہیں ایک پوری ٹیم اس کا جواب دینے میں لگ جاتی ہے پوری ٹیم اتر آتی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے لیکن دوسری طرف راہول گاندی اکیلے اکیلے نظر آتے ہیں زیادہ سے زیادہ آج کل وہ بھی کچھ سمیسے میں لگا ہے کہ پروقتہ جو ہیں افیشل پروقتہ جن کی اوثنٹیسٹی نہیں ہے جن کا کوئی بیس نہیں ہے وہ آ کے آپ کو دیفینڈ کرتے ہیں یا آپ کی باتوں کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں صرف پریس کانفرنس تک اور ٹی وی چینلوں تک اس سے آگے نہیں جبکہ موڈی کی بات کو اوپر سے شروع ہو کے موڈی اگر میکن انڈیا کہتے ہیں تو موڈی سے شروع ہو کے بعد گرام پنچائت کے جو سدسی ہیں وہاں تک جاتی ہے اور وہ گھر گھر تک پہنچاتے ہیں لیکن راہول گاندی کی بات راہول گاندی سے نکل کے ٹویٹر اور پروکتاؤں تک رہ جاتی ہے اس سے آگے نہیں پہنچتی ہے ایک آخری پوائنٹ میرے ساتھ سے فرق یہ ہے کہ جب 2013 میں موڈی ستہ میں آ رہے تھے موڈی فورپرنٹ میں آ رہے تھے تو اس وقت شاید موڈی نے ہی یہ ڈیسیزن لیا تھا یا ہو سکتا ہے پوری جو گروپ ہے جو ہمارے ساتھ خود آنا چاہے وہ ٹھیک ہے ورنہ ہم اکیلے چلیں گے اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے پہ کام کریں گے اور وہی کام بی جے پی نے کیا کہ جو خود ان کے ساتھ آئے وہ ٹھیک ہے جو چلے گئے وہ چلے گئے صحیح ہوگی اور بی جے پی نے ہر راجے میں اپنے آپ کو مضبوط کیا آج اپنے دم پہ 303 ایم پی لے کے بیٹھی ہے پارٹی لیکن کانگریس پچھلے آٹھ سالوں میں صحیح یوگوں کے مان منول میں ہی تلی ہوئی ہے وہاں اکیلے انہوں نے یو پی میں کوشش کی کہ ہم اکیلے لڑیں گے اور پریانکا گاندی نے میں کہتا ہوں بہت خوبصورت نعرہ دیا تھا بہت خوبصورت نعرہ دیا تھا لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں بہت خوبصورت نعرہ دیا تھا اگر یہی نعرہ پریانکا گاندی کہیں بی جے پی کی نیتہ ہوتی اور انہوں نے نعرہ دیا ہوتا گارنٹیڈ تھا وہ کم سے کم 60 سے 70 سیٹیں جیت جاتی لیکن یہاں پریانکا گاندی کو ٹیم کونسی ملی سارے کمیونیسٹ سارے کمیونیسٹ نیتہ آپ نے بھر دیئے ان کی ٹیم میں ان کی سوچ کمیونیسٹ کی سوچ پوری دنیا چا ختم ہو رہی ہے جس کو آنا ہے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے کیونکہ جب تک کانگریس اس پر نہیں چلے گی تب تک کانگریس کا ووٹ کھاتے رہیں گے ریجنل پارٹیز گلام نے بھی آزار نے بھی یہی کہا کہ راشتری سطر پہ آپ نے بی جے پی کو دے دیا جگہ اور کشیتریہ سطر پہ آپ نے کشیتریہ دنوں کو دے دی کیونکہ آپ جب راجے کی چنانوات آپ جھک جاتے اکشیتری دلوں کے آگے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کانگریس کو اکیلے میدان میں اترنا چاہیے چاہے جتنا بھی ووٹ ملے چاہے ایک پردیشت ملے چاہے بیس پردیشت ملے چاہے تیس پردیشت ملے لیکن کانگریس کو اب ایکلا چلو پہ چلنا ہی ہوگا اپنے آپ کو ہر راجے میں مضبوط کر نہیں ہوگا تب ہی پارٹی دو ہزار چاوویس میں ناس ہی دو ہزار انتیس تک اپنے آپ کو اوپر اٹھا پائے گی ورنہ حالت یہ ہو جائے گی کہ دو ہزار چاوویس کے بعد شاید نام لیوہ بھی کمی بچیں نام شکر